ارے بھائی میرے بھائی میری جان لینا چاہتے ہو تو لے لو پر میرے مطالف ایسی ویسی بات نہ سوچو مجھے اس وقت لڑکیوں کے چکر میں پڑھنے کی کہاں فرصت تھی میرا سگا بھائی پلپر سے دریاء میں گر گیا تھا اسے تین دنوں تک سرکنڈوں میں ڈھونڈتا رہا لیکن ملا نہیں لاش تک نہ مل سکی بیچارے کو دلدل نگل گئی تاہر نے اجنبی کو دھکیل دیا لیکن پھر اس کے چوہے کی آستین پکڑ لی اسے یاد آ گیا کہ ان لوٹیروں میں سے ایک نے دوسرے کو جمان کہہ کر پکارا تھا تمہارا نام کیا ہے تاہر نے ایک بار پھر چھدری موچوں والے کی آنکھوں کو گھورتے ہوئے پوچھا نام محمد ہے جمان تو نہیں میرے بھائی کسی کو بھی بلا کر دریافت کر سکتے ہو سارا محلہ جانتا ہے میرا نام محمد ہے میں کفش دوز ہوں تاہر نے سوچا اگر اس کا بھائی قواسائے میں ڈوب گیا ہے تب تو اسے بھی میرا گریبان پکڑنے کا حق ہے اور اس کا غصہ جس تیزی سے بھڑک اٹھا تھا اس تیزی سے تھنڈا پڑ گیا اور تم جمان کو نہیں جانتے بھائی محمد نے اچانک اپنا ماتھا پکڑ لیا ٹھیرو ذرا ٹھیرو ہمارے ساتھ ایک جمان تھا جو میماک یعنی ترچے پیروں والا کہلاتا تھا میں نے سنا تھا وہ دو لڑکیوں کو اٹھا کر لے گیا تھا تمہارے علاقے سے انہیں وہ سمرقند لے آیا تھا لڑکیوں کو یہ تو مجھے نہیں معلوم میں تو بس آقسو دریا تک ہی پہنچ سکا تھا اور جو اٹیپا سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے ہم آقسو ہی پہنچے تھے کہ ہمارے بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور افرا تفری پھیل گئی میں آجز آگیا اور سپاگری چھوڑ کر چل دیا یہ جمان میماک اب کہاں رہتا ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم تین چار سال سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی بڑا بدزبان تھا یا تو اس کا بھی انتقال ہو گیا یا پھر کسی دوسرے بادشاہ کے ہاں نوکری کر لی پاس پڑوس میں بادشاہوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے تاشخند میں محمود خان ہے ترکستان میں شیبانی خان اور حسار میں بھی کوئی ہے لانت ہو ان کم وقت جنگوں اور جھگڑوں پر تاہر نے جھلا کر کہا تم کوش دوز ہو میں دہکان تھا بھلا یہ کیسا زمانہ لگا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہونا پڑ رہا ہے محمد نے تاہر کے چہرے کا غور سے جائزہ لیا اور زخم کا نشان دیکھ کر سر ہلایا وہ لڑکی تمہاری کون ہوتی ہے بہن تاہر نے گہری تھنڈی سانس لی اور اچانک تسلیم کر لیا مجھے وہ ہر شئے سے سوا عزیز تھی آنکھ کی پتلی تھی محمد نے تسلی دینے کی کوشش کی ارے بھائی امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو مل جائے گی یہاں میرے بہت سے احباب اور واقف کار رہتے ہیں سب سے دریافت کروں گا اپنی بیوی سے بھی تذکرہ کروں گا وہ عورتوں سے پوچھ گچھ کریں گی تاہر نے محسوس کیا کہ محمد سچے دل سے اس کی مدد کرنا چاہتا ہے آو محمد اور نانبائی کی دکان میں پہنچ کر اس نے نئی بوری سے چار نانے نکال کر محمد کی طرف بڑھا دی محمد نے کامتے ہاتھوں میں نانے تھام کے انہیں بغل میں دبانے سے پہلے ان کی گرم اور سوندی خوشبو کو سنگا اس کی آنکھیں قل ہو اللہ پڑ رہی تھی پھر بھی اس نے تاہر کے سامنے سبر سے کام لیا اور نانوں پر ندیدے پن سے ٹوٹ نہیں پڑا صرف مبہم سے انداز میں جیسے نانوں کی محک نے اس پر نشہ ستاری کر دیا ہو کہا نہیں بھائی روٹی تھے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی خدا تم پر ایسا وقت کبھی بھی نہ ڈالے جیسا ہم پہ پڑا تھا میں انہیں کھاؤں گا جس میں کچھ جان پڑ جائے گی اور چل کے اپنے گاؤں تک پہنچ سکوں گا وہ پہاڑی ہے نا اس کے اقب میں ہمارے بھائی رہتے ہیں ہمارا تعلق کویان قلقا قبیلے سے ہے گاؤں پہنچ کر وہاں سے دو بوری غلہ لے آؤں گا میرے پاس ایک گھوڑا تھا جسے خزان کے موسم میں زبا کر کے ہم لوگ کھا گئے پیدل روانہ ہوتے ڈر رہا تھا کہ کہیں پہاڑی علاقے میں گر کر سردی سے ہلاک نہ ہو جاؤں اب کہہے کا ڈر تم سے پھر کہاں ملاقات ہو سکے گی تاہر نے اسے ٹوکا اوہ محلک کفش دوزہ ہے نا بس وہیں میرا گھر ہے جس سے بھی پوچھو گئے بتا دے گا محمد پہلوان ہاں بھائی کبھی میں بہت طاقتور تھا اب تو چلنے تک میں دشواری ہوتی ہے بھولا نہیں اس کا نام رابیہ ہے اور میں قاسم بیگ کا سپاہی ہوں میرا نام تاہر ہے ٹھیک ہے تاہر بیگ ٹھیک ہے کچھ پتا چلے گا تو فوراں تمہیں تلاش کر لوں گا ہمارے لوگوں نے تمہارے ساتھ بدی کی تھی پر تم نے ہمارے ساتھ نیکی کی زندگی بھر یاد رکھوں گا احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا خدا حافظ تاہر اسے جاتے دیکھتا رہا اگر اسے پتا چل جائے کہ اس کا بھائی کس کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے تو نانبائی کی دکان کافی پیچھے چھوٹ گئی تو محمد نے فارن ہی بغل میں دبی ہوئی گرم نانوں میں سے جلدی سے ایک ٹکڑا توڑا اور چپکے سے موں میں رکھ لیا سمرقند پر قبضہ ہوتے ہی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی اندجان کے بیگوں اور سپاہیوں نے یہی سوچا تھا لیکن وہ بہت غلطی پر تھے تین ہزار لشکریوں کے کوئی چھ ہزار تو گھوڑے ہی تھے قیامت کی سردیوں کے دوران اور وہ بھی ایسے شہر بے جو ہلکان کر دینے والے محاصرے کو جھیل چکا تھا بیق وقت تمام اہل سمرقند کا پیٹ بھرنا اور لشکر کے لیے کافی غزائی سامان اور گھوڑوں کے لیے چارے کا انتظام کرنا کسی بھی طرح ممکن نہ تھا شہر کے دروازے کھول دیے گئے پرانے اور نئے محصولوں کی سختی کے ساتھ وصولی غلے اور صرف غلے کی شکل میں اور اتیپا اور قرشی کی طرف دستے روانہ کیے گئے اور بازاروں کو کاروبار کے واسطے کھلوانے سے متعلق اقدامات کیے جانے لگے اس سب کے باوجود ماورن نہر کے دارالحکومت میں حالات زندگی کسی طرح معمول کے مطابق نہیں ہو پا رہے تھے سمرقند سہما سمٹا ہوا تھا سمرقند کنگال ہو چکا تھا گزشتہ برسوں میں یہ شہر جلدی جلدی ایک کے بعد دوسرے کے قبضے میں جاتا رہا تھا سب نے اپنی اپنی ہی فکر کی تھی شہر کا خیال کسی نے بھی نہ کیا تھا ہمیں سبر سے کام لینا چاہیے بابر کا استاد خاجہ عبداللہ بیگوں کے جلسوں میں تلقین کرتا تھا موسم بہار آنے کو ہے پروردگار کی مدد اور عنایت سے ہم فصل کٹنے تک جونتوں گزر کر لیں گے پھر تو ساری بلائیں دور ہو رہیں گی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ یہ برا وقت گزر جائے گا اور قرشی سے شہر سبز اور آزگن تک ایک عظیم الشان سلطنت قائم ہو جائے گی ہمیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اتنا وسیع و عریض ملک ہمیں مل رہا ہے ایسا شاندار دار الحکومت ہمارے قبضے میں آ گیا ہے ہمارے حکمرہ مرزا بابر خواب دیکھ رہے ہیں کہ سارا ماورن نہر دوبارہ اسی طرح متحد ہو جائے جیسے کہ الگ بیگ کے عہد میں تھا نیز یہ کہ اس کی شان ایک بار پھر پہلے جیسی ہو جائے اور چاروں طرف خوشحالی کا دور دورہ ہو ہمارے حکمرہ کے یہ خواب ہی ہم سب کے پاک مقاصد کی حیثیت رکھتے ہیں پاک پروردگار ہمیں ان مقاصد کی تکمیل کی قوت عطا کر خان کلی بیگ اور احمد تنبل ناک مہوں سکوڑتے لیکن اپنی جلاہٹ کو چھپا کر دوسرے بیگوں کی طرح وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تھے الہی آمین یہ لوگ اپنی مجلس مشاورت سے گھروں کو واپس لوٹنے کے بعد دو دو تین تین کر کے ایک بار پھر مل بیٹھتے اور نکتہ چینیوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے حکمران الگ بیگ جیسے عظیم بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور خان کلی تنزیہ انداز سے مسکرائیا وہ مخملی رضائی سے ڈھکی ہوئی سندلی کے پاس بیٹھے شام کا کھانا کھا رہے تھے احمد تنبل نے بھی جو چھوڑی سے قضی کے ٹکڑے کاٹ رہا تھا تنزیہ مسکراہت کے ساتھ کہا نوجوان حکمران کے عظیم بادشاہ بننے میں بس ایک معمولی سی بات کی قصر رہ گئی ہے کون سی بات؟ آج مجلس مشاورت میں یہ بات اٹھی تو تھی سمرقند کے دہکانوں نے بیج کے لیے جو غلہ بچا رکھا تھا اسے کھا چکے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنا سارا غلہ وہی جو قرشی سے کاروان لے کر آیا ہے دہکانوں کو بطور قرض دے دیں پھر جب وہ اپنی فصلے کاٹیں گے تو اسے سود کے ساتھ لوٹا دیں گے ہاں بس یہی قصر رہ گئی ہے تباہی پر تباہی سمجھئے ارے خان قلی بیگ آخر ہم سب کب تک یہ جہلتے رہیں گے یہ کل کا لڑکا تو عظیم بادشاہ بننے کی فکر میں ہے یہاں سے واپس جانے سے رہا اس کے علاوہ سمرقند کا داماد بھی ہے یہاں اس کی منگیتر رہتی ہے اسی لیے تو ان مفلوک الحال شہریوں کی نظروں میں خود کو نیک اور اچھا ثابت کرنے پر طلا ہوا ہے آٹا بھی تقسیم کراتا ہے اور ہر ہفتے شاعروں کو بلا کر مشاعرے بھی منعقد کراتا رہتا ہے اور کیا یہ سچ ہے کہ وہ شاعر بھی بننا چاہتا ہے ہاں صاحب سچ ہے اسی وجہ سے تو کونے کونے سے شاعروں کو بلواتا ہے ان لوگوں کی خاطر مدارت بھی کرنی ہوتی ہے اور اس پر سارا مال غنیمت اڑایا جا رہا ہے یہ قانونن ہمارا ہے وہ تو خزانے کا سارے کا سارا سونا کتابیں خریدنے پر صرف کرنے کو تیار ہے اور وہ بھی ہمارا ہی ہے خان کلی نے اپنی چھدری داڑی سہلائی میں تو اندجان جانا چاہوں گا لیکن حکمرہ اجازت ہی نہیں دے رہا اس نے کہا خدا ہی جانتا ہے کتنا آجز کر دیا ہے حکمرہ نے مجھے احمد تمبل گدے پر سے اٹھ کر دروازے کے پاس گیا اور زنجیر بند کر کے اپنی جگہ پر لوٹ آیا محترم خان کلی بیگ اور بیگ یہاں نہ رکیں گے تو بادشاہ کیا کر لے گا مجھے تو پورا یقین ہے بخوبی جانتا ہوں کہ زیادہ تر سپاہی ہمارے ساتھ چلے جائیں گے جنگ ہم نے جیتی مسائب ہم نے جہلے اور اب اب ہمیں اس چھوکرے سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے درست فرمایا آپ نے خان کلی بیگ نے چپکے چپکے کہا ہم بیگوں میں سے ہر ایک بادشاہ ہے اپنا بادشاہ خود ہی ہے وہ اجازت نہیں دیتا تو نہ دے میں تو ہر حالت میں چلا جاؤں گا میں بھی اس چھوکرے سے اپنی پگڑیوں چھلوانے کا قطن ارادہ نہیں رکھتا زندہ رہا تو اپنے لئے کوئی اور بادشاہ ڈھون لوں گا آخسی میں مرزا جہانگیر ہے بخارہ میں سلطان عری مرزا ہے ارے تاجداروں میں کوئی کمی تھوڑی ہے اور ان میں کون ایسا ہے جسے ہم جنگ جو بیگوں کی ضرورت نہ ہو ہاں میرا ایک مشورہ ہے اندجان میں زیادہ دنوں تک قیام نہ کیجے گا وہاں تو آپ پر کوئی بھی مسئبت نازل ہو سکتی ہے تو کیا آفسی جانا چاہیے جی ہاں آخسی اور ازون حسن سے ملاقات کی کوشش کیجے گا وہ آپ کو جہانگیری کی ملازمت میں رکھوا دے گا واقعی رکھوا دے گا لیکن کیا جہانگیر اپنے بھائی کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی جررت کر سکے گا کر سکے گا اس کے ہاں ایسے بیگوں کی تعداد بڑھ جائے گی تو وہ اسے مشتعل کر دیں گے میں جانتا ہوں کہ جہانگیر مرزا کو اندجان کے تخت پر قابض ہونے کا بڑا ارمان ہے یقین مانئے اگلے روز شام کو جبکہ احمد تمبل کے معتبر سپاہی پہرہ دے رہے تھے خانگلی بیگ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ فیروز دروازے سے چپ چاپ باہر نکل گیا ہفتے بھر بعد خود احمد تمبل بھی چلا گیا اسے زامین کو روانہ ہونے والے قافلے کی حفاظت کے لیے ساتھ جانے کا بڑا معقول بہانہ ہاتھ آ گیا تھا وہ گیا اور جا کر واپس نہ لوٹا اس کے بعد ضروری کاموں سے شہر کے باہر جا کر کہیں غائب ہو جانے والے بیگوں اور سپاہیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا رات کو دروازے مضبوطی کے ساتھ بند کیے جانے لگے تو لوگوں نے قلعے کی فصیل سے اتر کر بھاگنا شروع کر دیا موسم سرما کے آخری ایام تک یہ حالت ہوئی کہ بابر کے ساتھ آنے والے بیگوں میں سے صرف نصف ہی سمرقند میں باقی رہ گئے بابر نے اپنے ایک معتبر شخص کو اندجان بھیجا بعد یہ خبر موصول ہوئی کہ احمد تمبل اور اس کے طرفداروں نے کھلی بغاوت کر کے اس قاسد کو اندجان اور آخسی کے درمیان کسی جگہ روک کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے تب بابر نے قاسم بیک کے مشورے پر خاجہ عبداللہ کو اندجان روانہ کیا لیکن ازون حسن اور دوسرے سازشیوں نے جو پہلے خاجہ عبداللہ کے مشوروں پر عمل کیا کرتے تھے اور جن میں سے کچھ تو اس کے مرید بھی تھے اس بار اس کے مشوروں اور دلائل پر ذرہ بھی کان نہ دھرے یہی نہیں ان لوگوں نے کھلم کھلا اندجان پر حملہ بھی کر دیا اور شہر کے دروازوں کو گھیر کر اپنے مرشد خاجہ عبداللہ اور بابر کے وفادار بیگوں کو محاصرے میں فسے رہنے پر مجبور کر دیا وادی فرغانہ میں بغاوت پھیل گئے بغاوت کرنے والے بیگوں کو بلکل اتفاقن ہی ایک اور بات سے بھی مدد ملنے لگی تھی یہ تھی نوجوان حکمران کی سنگین علالت اس پر مقدر کا خلاف توقع اتاب بابر بستان سرائے محل کی اوپری منزل کی خوابگاہ میں لیٹا ہوا تھا اور تیز بخار اس کے جسم کو ہلکان اور نڈھال کیے دے رہا تھا اندجان سے آئے ہوئے قاسد نے شاہی محافظ دستے کے سردار کو گول لکٹا اور مہر لگا ہوا خط دکھایا لیکن اس کے ہاتھوں میں نہ دیا ملکہ آلیہ حکمران کی والدہ محترمہ کا ارشاد ہے یہ خط صرف حکمران کو ہی دیا جائے بابر ہر روز دریافت کرتا تھا کہ اندجان سے قاسد آیا کے نہیں اسی لیے دستے دار قاسد کو فارن ہی اوپر لے آیا پہلے تو وزیراعظم مطالعہ فرمائیں گے اور خبر اچھی ہوئی تو شاہِ آلی کی خدمت پر پیش کر دیں گے مومر طبیب نے کہا حکمران کی والدہ محترمہ اور ان کے استاد خاجہ عبداللہ صاحب نے حکم دیا ہے کہ یہ خط صرف انہی کو خبرِ بد سے شاہِ معظم کا مزاج اور بھی ناساز ہو سکتا ہے طبیب نے اداس لیکن سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ دی چند روز قبل ان کی صحت بلکل ٹھیک ہو چلی تھی لیکن فکریں تکالیف میں اضافہ کر دیتی ہیں اور تکالیف اپنے ساتھ بیماریاں لے کر آتی ہیں حکمران صحت کی بحالی سے پہلے ہی بستر سے اٹھ کرے ہوئے اور آج تیز بخار نے انہیں دوبارہ بستر سے لگا دیا اندجان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے قاسد نے اپنی آخری دلیل پیش کی اگر یہ خط فوراً ان کی خدمت میں پیش نہ کیا گیا تو پھر تاخیر ہو جائے گی اور حکمران آراز ہو جائیں گے نہیں میں یہ نہیں کر سکتا معاف کیجئے لیکن طبیب صاحب نہیں نہیں اس بحث کی آوازیں بابر کو بھی سنائی دیں اور اس نے کوہنیوں کے سہارے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ آواز دیں قاسد ہو تو اسے آنے دیجئے یہ میرا حکم ہے نرم پردوں سے بھرا ہوا اس کا گدہ خوابگا کے کافی اندر بچھا ہوا تھا قاسد بستر سے کچھ فاصلے پر جھکا گھٹنوں کے بل چلتا ہوا بابر کے پاس پہنچا اور خط کو دونوں ہتھیلیوں پر رکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا بابر نے جس کا چہرہ بخار کی شدت سے تمتمایا ہوا تھا اور جسم لرزے کے دورے سے مرتائش نیم دراز حالت میں ہو کر سر کو اونچے تکیوں پر ٹکا لیا پھر اس نے مہر کو توڑ کر خط کھولا تو اس کے اندر ایک اور نسبتاً چھوٹا خط بھی ملا بڑے خط پر خاجہ عبداللہ کے دستخط تھے اور چھوٹا قتلوغ بیگم خانم کا تھا دونوں کا لبے لباب ایک ہی تھا اندجان کا محاصرہ کر لیا گیا ہے جس کی مضاہمت کرنا دشوار ہے اور بابر کے سوا اور کوئی بھی انہیں نجات نہیں دلا سکتا دونوں ہی خطوط کے آخر میں جلد از جلد مدد کرنے کی درخواست کی گئی تھی تو اندجان کا محاصرہ کر لیا گیا غدار بیگ اندجان کے تخت پر جہانگیر کو بٹھانا چاہتے ہیں اس کا مطلب صرف یہ ہوا کہ یہ لوگ احمد تمبل کو سپاہ سالار بنانا اور بابر کو اس کے آبائی گھر سے محروم کرنا چاہتے ہیں اس نے تو سوچا یہ تھا کہ یہ لوگ اپنی حرص و حوص اور خودغرضی کے باوجود بہرحال اس کے وفادار ہیں اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ بیگ اس حد تک بڑھ جائیں گے بابر لرزے کے دورے پر قابو نہ پاسکا تکیوں سے کھسک کر نیچے آ رہا اور سر نقاحت کے باعث پیچھے لڑک گیا سب کچھ جاتا رہا اندجان میں تمبل اور جہانگیر کو فتح حاصل ہو گئی تو زیادہ تر لوگ ان سے جا ملیں گے یہاں خود اس کے ساتھ تب کون رہ جائے گا کیا اس وقت بھی جبکہ وہ بستر پر پڑا ہوا ہے اس کے آدمی بھاگ بھاگ کر تمبل کے پاس جا رہے ہیں لیکن قاسم بیک بابر یہ سب کچھ سوچ کر بری طرح خوفزدہ ہو گیا اس نے اپنی ساری طاقت کو یکجہ کر کے خود کو اٹھایا اور بستر پر بیٹھ گیا قاسم بیک کہاں ہیں وزیراعظم بس آتے ہی ہوں گے انہیں بلوایا گیا ہے طبیب نے نرمی سے کہا حالی جا آپ لیٹ جائیے آپ کو سکون کی ضرورت ہے بابر کی عذیت دے تصور میں اچانک احمد تمبل ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے نمودار ہوا وہی تلوار لیے عوش میں اسی تلوار کا بوسہ لے کر احمد تمبل نے قسم کھائی تھی کہ تمام زندگی وفاداری کے ساتھ اس کی خدمت کرتا رہے گا اور اب تمبل نے تلوار بلند کی اور اسے بابر کے سر کے اوپر گھومانے لگا تمبل کے قدموں میں بورے کے اندر سے انسانی سر نکل کر لڑکنے لگے ان میں ایک اے قادر مطلق اس کی والدہ کا سر بابر اس محیب نظارے کی تاب نہ لاکر تیزی سے بستر سے نیچے اترا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا اسے اپنے برہنہ پیروں پر قالین کے نرم روئیوں کا واضح لمس محسوس ہوا اس نے خود کو مجبور کر دیا کہ کھڑا رہے فرش پر ڈھیر نہ ہو جائے مجھے تلوار دیجئے بابر چیخ اٹھا فارن میری تلوار طبیب نے اس کے کامتے ہوئے جسم کو اپنی باہوں میں جھکڑ لیا آلی جا آپ کو لیٹے رہنا چاہیے بابر کو لگا کہ طبیب اسے احمد تمبل کی تلوار کے وار کے نیچے دھکیل رہا ہے اس کے پیروں کو بچھڑی کی ٹانگوں کی طرح چھاند رہا ہے اس نے خود کو طبیب کی گرفت سے آزاد کرا کے لڑکھڑا ہٹ پر قابو پا لیا اور دروازے کی طرف لپکا میرا گھوڑا لائیے میں اندجان جا رہا ہوں میری تلوار کہاں ہے بیگوں سے کہیے کہ فوراں تیار ہو جائیں طبیب بابر کے پیچھے لپکا اور مستادی سے کام لیتے ہوئے اس کے شانوں پر پوستین ڈال دیا اس نے ادھیڑ بن کے ایک لمحے میں بابر کے پیروں کے پاس اس کے جھوٹے رکھ دئیے بابر نے ایک جھوٹا تو پہن لیا لیکن دوسرا پہننے کی اس میں سکت باقی نہ رہی اس کا سر چکرانے لگا اور ہامپنے سے دم گھٹتے گھٹتے بچا خدار وہ احمد تنبل سے جو اب بھی ننگی تلوار لیے اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا بس اتنا ہی کہہ سکا خونی قاتل بابر اچانک ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا آدھی رات بیچ چکی تھی تب کہیں جا کر اسے ہوش آیا اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ سرہانے کھڑا ہوا طبیب روئی کے ٹکڑے کو بگو کر اس کے چہرے پر پانی ٹپکا رہا ہے اسے لگا کہ موں کے اندر زبان اتنی زیادہ سوج گئی ہے کہ اس کا وزن برداشت نہیں کر پا رہا ہے سارے جسم کو جیسے کوئی بھاری سی چیز کچلے دے رہی تھی قاسم بیگ نے بابر کو آنکھیں کھولتے دیکھا تو اس کی پائنٹی میں جا کھڑا ہوا خدا کا ہزار ہزار شکر آلی جا آپ نے ابھی ہمیں کتنا ڈرہ دیا تھا بابر نے کچھ کہنا چاہا لیکن اپنی بہت زیادہ سوجی ہوئی زبان کو جنبش نہ دے سکا اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اب آپ کی طبیعت کیسی ہے میرے حکمرہ بابر اس بار بھی خاموش ہی رہا وہ سب کچھ واضح طور پر دیکھ رہا تھا لیکن بول نہیں پا رہا تھا قاسم بیگ سمجھ گیا کہ بابر کی گویائی جاتی رہی اس نے اپنا مو موڑ لیا تاکہ سولہ سالہ نوجوان اپنے ہامی اپنے سپاہی اور اپنے وزیر کی آنکھوں میں امڈ آنے والے آنسوں کو دیکھ نہ سکے رات ویسے بھی تیرہ اتار تھی لیکن کالے کالے بادل گھیرائے تب تو یہ حالت ہو گئی کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجھائی دیتا تھا قلعہ گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا خطرے کے باعث اندجان کی سڑکوں پر گلیوں کوچوں میں سناٹا چایا ہوا تھا چاروں طرف خاموشی کی حکمرانی تھی کہیں ایک بھی شخص نظر نہیں آ رہا تھا اتنے میں قلعہ کا پھاٹک دھیمی چرمراہٹ کے ساتھ کھلا اور پہرے داروں کے حجروں کی کھڑکی سے نکلتی ہوئی مدھم روشنی میں گھڑ زوار دستان لمحے بر کے لیے چمک اٹھا دستے کی قیادت خانزادہ بیگم کر رہی تھی جس پر جسن پر مردانہ چوغہ سر پر کلاہ کمر پر چوڑی سی بیٹی اور اس سے لٹکتا ہوا خنجر اس کے سپاہیوں کے درمیان میرے عمارت فضل الدین بھی موجود تھا جس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی قاسد کے سمرکند سے بابر کی سنگین علالت اور اس کے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہونے کی خبر لاتے ہی قلعے کے محافظین کا ایک حصہ بھاگ کر سازشیوں سے جامل آتا ہر موکھے پر تائنات کیا جانے کے لیے سپاہیوں کی کمی محسوس کی جانے لگی تھی شب کے سناٹے میں دشمن کے فصیل پر سیڑھیاں لگا کر چپ چاپ قلعے میں داخل ہو جانے کا خطرہ بڑھ گیا تھا خانزادہ بیگم حفاظت اقدامات کی خود ہی نگرانی کر رہی تھی اس نے مردانہ لباس چوگان کھیلنے کے لیے تھوڑی پہنا تھا سڑک پر جڑے ہوئے پتھروں سے گھوڑوں کے ناب گھپ اندھیرے میں چنگاریاں نکال رہے تھے فضاؤں میں بارش کی محک بسی ہوئی تھی گرم گرم سی ہوائیں چل رہی تھی فضل الدین نے سوچا کہ فصل بہار آنے کو ہے قلعے کے اندرونی باغات میں خوبانی اور بادام کے درختوں پر پھول آ رہے ہیں بہار میں چاروں طرف دھوپ پھیلی رہتی ہے لیکن اس وقت اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں رات ہے اور تاریکی کہیں بھی روشنی نہیں ہے قدرتی مناظر شہر ہر شہ کے اوپر سیاہ چادر پھیلی ہوئی ہے فضل الدین کو وہ منور دن یاد آگئے جب اس نے خانزادہ بیگم کو مستقبل کے مدرسوں اور محلوں کے نقشے دکھائے اور اس کے موں سے ستائشی کلمات سنے تھے بابر کے سمرقند پر قبضہ کرتے ہی میرے عمارت کو پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ آلی شان عمارت سے متعلق اس کے خواب اب حقیقت میں بدل جائیں گے اس کو مسرور دیکھ کر خانزادہ بیگم بھی خوشی سے مسرور ہو گئی تھی اسے خانزادہ بیگم نے متعدد بار اپنے ہاں بلایا تھا ان موقعوں پر وہ فضل الدین سے دیر تک باتیں کرتی رہتی تھی پوچھا کرتی کہ محلوں اور مدرسوں کی تعمیر کے لیے کونسی جگہیں بہتر رہیں گی نیز یہ کہ ان کی تعمیر سے متعلق کس طرح تیاریاں کرنی چاہیے موسیقی